اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر ہے ایک بار پہلے سے ایک بار پھر سے آپ کو جانکاری دے دیں نوہزار کروڑ سے زیادہ کے کرزدار اور بھگوڑے وجے مالیا کو لندن میں سکوٹلینڈ یارڈ پولس نے گرفتار کر لیا ہے وجے مالیا کو لندن میں سکوٹلینڈ یارڈ نے گرفتار کیا ہے اور ویسٹمنسٹر کورٹ میں اس کی پیشی ہو رہی ہے بھارت نے برٹن سے وجے مالیا کے پرتیرپن کی مانگ کی اور جو سوتروں کے حوارے سے ہمیں جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق مالیا کے بھارت پرتیرپن میں تھوڑی دیری ہو سکتی ہے سی بی آئی تھوڑی دیر بعد اس کے بارے میں پوری جانکاری دینے والی ہے یہ ایک پریس کانفرنس ہوگی سی بی آئی کی طرف سے جس میں اس کیس میں جو ابھی تک کی پروسیڈنگز رہی ہیں اور آگے پرتیرپن کو لے کر اب کس طرح کی امید بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس پر پریس کانفرنس کرنے والی ہے سی بی آئی جو لگاتار اس کیس کو فالو کر رہی تھی انویسٹیگیٹ کر رہی تھی جو آرثک انمید تائیں رہی ہیں اس پورے کیس میں وجہ مالیا پر یہ نو ہزار کروڑ کا کرس بینک ان کے خلاف کوٹ تک گئے تھے جس کے بعد جو ان کا پاسپورٹ ہے اسے پہلے سسپینٹ کر دیا گیا تھا رد کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ فرار ہو گئے تھے لندن میں چلے گئے تھے اور اب وجہ مالیا کی گرفتاری ہو گئی ہے لندن میں سکوٹلینڈ یارڈ پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے ویسٹ منسٹر کوٹ میں ان کی جلد ہی پیشی ہونے والی ہے جو کارے پچھلی سرکاریں کرنے میں اسفل رہیں اسے کر دکھانے میں موڈی سرکار اور بھارت سرکار کے وطب انترالے اور سمبندت بھی بھاگوں نے ایک اپلمتھی پرابت کی ہے تو اس کیس کو لگاتار پرسیو کیا جا رہا تھا اور کوششیں یہی کی جارہی تھیں کہ پرتیرپن کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو کیسے جلدی سے جلدی رفتار دی جائے اور اس کو لے کر ایک دباو بنانے کی کوشش ہو رہی تھی بھارت سرکار کی طرف سے اور یہ جو ہے فورمل ریکویسٹ بھیجی گئی تھی آٹھ فروری کو اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ دو مہینے کے بھیتر یہ اتنا بڑا ڈیویلپمنٹ ہوا ہے کہ وجہ مالیا کو گرفتار کر لیا گیا ہے کوٹ میں ان کی پیشی ہو رہی ہے حالانکہ پروسیڈنگز میں کچھ وقت ضرور لگ سکتا ہے کیونکہ پرتیارپن جو ہوتا ہے یہ کافی لمبا ایک فورمل پروسیڈر ہوتا ہے اور جس طرح کی ایویڈنس رکھے جاتے ہیں کوٹ میں اس کے حساب سے پھر چیزیں آگے تیہ ہوتی ہیں کہ آگے اس میں کس طرح کی دکتیں آ سکتی ہیں اس بیچ کنگ فیشر ائرلائنس کے پور کمچاریوں نے وجہ مالیا کی گرفتاری پر خوشی جتائی ہے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے سب سے زیادہ خوشی اس دن ہوگی جس دن ہمیں ہمارے ڈیوز ملیں گے لیکن اس کے لیے یہ پہلا سٹیپ ہے اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ پہلا سٹیپ ہم اتلیس اجیف کر پائے ہیں اب ویدہ وہ انڈیا میں ایکسٹرائیت ہوتے ہیں کہ نہیں وہ ہمیں بعد میں پتا چلے گا پھر کم سے کم اس سٹیپ تک تو پہنچے ہیں تو ہمارے لیے بہت 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 بڑی وکٹری ہے تو یہ جو فرس ٹیپ اس کو کہا جا رہا ہے کہ کم سے کم اس میں کامیابی ملی ہے کم سے کم جو فارمل ایک دکھائی دے رہی ہیں پروسیڈنگز وہ کم سے کم شروع اب ہو چکی ہیں اور اس وقت اس خبر پر اور ڈیٹیلز کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے دو سمباداتا اس وقت جڑے ہوئے ہیں راکش تریویدی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور نیوز روم سے یہاں جتیندر شرما ہمارے ساتھ ہیں جو لگاتار اس کیس کو فالو کرتے رہے ہیں اتنے سالوں سے جتیندر تو ہم کہہ سکتے ہیں king of good times اب بری طرح پھس چکے ہیں جتیندر میری آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے جی جتیندر کس طرح کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں کیونکہ آپ ہمیشہ فالو کرتے رہے ہیں سی بی آئی اور ای ڈی کی یہ جو پوری انویسٹیگیشن ہوتی رہی ہے اس معاملے میں اور کئی یہ وارنٹ بھی جاری ہوئے ان کے خلاف آدھا درجن وارنٹ جاری ہوئے کافی دکتیں آئیں اس کیس میں لیکن یہاں تک اگر یہ کیس پہنچا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کم سے کم جو فرسٹ ٹیپ ہے اس میں وہ اوورکم کر لیا گیا ہے آگے اب ان پروسیڈنگز میں ایکسٹریڈیشن میں کتنا وقت اور لگ سکتا ہے جو آپ کی بات ابھی کوئی سی بی آئی کی ٹیم سے ہوئی ہے کیونکہ پریس کانفرنس تو جلد ہونے ہی والی بلکل صحیح کا میمان سا آپ نے جو فرسٹ ٹیپ ہے وہ کر لیا گیا ہے فرسٹ ٹیپ کور ہو گیا ہے اب آگے کی جو کاروائی ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ اب کبھی بھی مطلب حالانکہ اس میں کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے کہ کتنے دنوں میں وہ بھارت کو ساپ دیے جائیں گے لیکن اتنا جرور ہے کہ جو پہلی سیڈی ہے اس کو چڑھ لیا گیا ہے کیونکہ سب سے پہلے تھا یوکے گورنمنٹ کو کنونس کرنا کہ جو ویجے مالیہ ہے انہوں نے فائننشل فراؤڈ کیا ہے اور وہ بھارت میں وانٹڈ ہیں اور اس کو لے کر کے ایکسیڈائٹ کیا جائے جب تک گورنمنٹ کنونس نہیں ہوتی اس کے بعد یہ کورٹ تک نہیں جاتا اور اس کے بعد آگے کی پروسیڈنگ سارٹ نہیں ہوتی لگاتار اس کے اس کو پرشو کیا جا رہا تھا لگاتار سبوت وہاں پر گورنمنٹ کو سوپے جا رہے تھے اور دو مہینے پہلے نئے سبوت سوپے گئے تھے جس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے ویجے مالیہ نے فروڈ کیا ہے کس طرح سے یہاں پر ان کی پروپرٹیز اٹیج کی گئی ہے کس طرح سے کورٹ میں نون اپیرنس کے بعد ان بی ڈبلو ان کے خلاف ایشیو ہو چکے ہیں چارشٹ فائل کی جا چکی ہے جس میں ایویڈنس جو گیدر کیے گئے تھے سٹیٹمنٹس تھی جو ویجے مالیہ کے جتنے بھی آفیس بیرر تھے جس میں سی اے تھے یا پھر جو دوسرے آفیشلز تھے ان کی سٹیٹمنٹ لی گئی تھی جس سے یہ صاف ہو گیا تھا کہ جو نو ہزار کروڑ روپے کا لون لیا تھا ویجے مالیہ نے جو ان کی کیفیسر ایلائن تھی اس کو ریوائیو کرنے کے لیے اس کو ریوائیو نہ کیا گیا بلکہ جو دوسری کمپنیز تھی ان کو ایکوائر کرنے میں اس پیسے کا استعمال کیا گیا اور ساتھ ہی اس پیسے کو بھارت سے باہر بھی بھیجا گیا اور یہی وجہ تھی کہ منی لانڈرنگ ایکٹ بھی ان کے اوپر لگایا گیا تو یہ جو ثبوت اب تک اکھٹا کیے گئے تھے وہ دوبارہ سے پروڈیوز کیے گئے اس کے بعد سیکریٹی آف سٹیٹ یعنی یکے کے جو گورنمنٹ کے جو منسٹر تھے انہوں نے اس کیس میں آگے ہری جنڈی دی اور اس کے بعد کورٹ میں اس کیس کو بھیجا گیا اس کے بعد ہی یہ آدیش ہوا جس میں ویجے مالیہ کو آج گرفتار کیا گیا ہے اب ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور جو ثبوت ہیں جو وہاں پر اب تک گورنمنٹ کو دیے گئے تھے ان ثبوتوں کے ساتھ وہاں پر کورٹ کو کنونس کیا جائے گا کہ کس کس طریقے سے ویجے مالیہ نے فائننشل فروڈ کیے ہیں کس طرح سے چیٹنگ کی گئی تھی کس طرح سے جو پیسہ لیا گیا تھا بزنس کو چلانے کے لیے دوسرے کاموں میں استعمال کیا گیا اپنے پیسنل پروپرٹیز لی گئی اور دیش سے باہر اس پیسے کو لے جائے گیا تو اس طرح کے جو ثبوت اب تک اکھٹا کیے گئے ہیں وہاں پر عدالت کو دینے پڑیں گے اور اس کے بعد ہی کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہاں جو ثبوت بھارت کی طرف سے سوپے گئے ہیں وہ بلکل صحیح پائے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہی عدالت یہ فیصلہ دے گی کہ کب ویجیہ مالیہ کو بھارت کو سوپا جانا ہے حالکہ یہ جو پروسس ہے وہ تھوڑا لیندی ہو سکتا ہے کیونکہ کوٹ کو کنونس کرنا ہوگا اب کتنی جلدی یہ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے کتنی جلدی اس پر ڈیسیزن ہوتا ہے اسی پر یہ سارا کچھ تیہ کرتا ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ کب یہ فیصلہ آتا ہے لیکن ایک بات جرور صاف ہے اس کے اندر کہ ویجیہ مالیہ گرفتار ہو چکے ہیں بھارت نے ریکویسٹ کی تھی جو ثبوت دیے گئے تھے اسی کے آدھار پر گرفتاری ہوئی ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ اب آنے والے دنوں میں یہ بات صاف ہے کہ ویجیہ مالیہ جلدی بھارت میں ہوں گے اور ایک اروپی کی طرح ہوں گے کیونکہ ان کو گرفتار کر کے یہاں پہ لائے جائے گا اور اس کے بعد بھارت کی قانون کے تحاد ان کے اوپر کاروائی کی جائے گی جب بلکہ جتیندر اور جو یوکے کا جو لیگل پروسس ہے وہ ابھی کتنا لمبا رہے گا اور ایکسٹریڈیشن میں اور کس طرح کی دکتیں آ سکتی ہیں کتنا لمبا یہ کھٹ سکتا ہے کیونکہ کئی کیسز ہیں ایسے یوکے میں جو کی سالوں سال سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اس پر بھی ہم اور جانکاری لیں گے ہمارے ساتھ نملیتا بھی جھوٹ جائیں گی بریک کے بعد اور ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ راکیش ٹریویدی بھی لگاتار جھوڑے ہوئے ہیں ممبای سے جو اس خبر پر اور ڈیٹیلز کے ساتھ ہمیں یہاں پر اپ ڈیٹ کریں گے